ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب سنشتھت کرنے کے لیے سمبندت ویباغوں کے اپرمکسچو اور پرمکسچو کو ان کے دوارا نردیش دیا گیا ہے کہ اس کو بہت ہی مجبوطی سے ایک ستھائی ویوستہ کے روپ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پورے پردیش میں اس کو چھاتروں کے حط میں لاغو کیا جائے آن لائن شکشہ ویوستہ کو ویوستہت اور برہر روپ دیے جانے کے لیے جو بھی کاروائی ہوگی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ لاغ ڈاؤن عوضی میں ویدیارتیوں کی شکشہ پر کوئی پرابہ نہیں پڑے گا اور اس کے دورگامی اور پوزٹیو ریزلٹس آئیں گے بیٹھک میں مانی مکھونتری جی کو امگرک کرائے گیا کہ اچھ شکشہ ویباغ نے جو نردیش انہوں نے کچھ دن پہلے دیئے تھے اب تک اکتیس ہزار نو سو انچالیس یعنی اکتیس ہزار نائن تھرٹی نائن ای کنٹنٹ تیار کر لیا ہے اور دو لاکھ انتیس ہزار چھاتروں کو جو ہے آن لائن جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے سے کنیٹ کر لیا ہے ساتھ ساتھ اب تک اچھ شکشہ بھاگ میں ہی کیول 75,921 پچھپتر ہزار نو سو پچھس آن لائن کلاسز سمپادت کر دی گئی اور اب تک اچھ شکشہ بھاگ کے ادھین جو بیبین فیکلٹی یونیورسٹیز اور کالیجز میں ہیں 55,046 فیکلٹی نے آن لائن جو شکشہ ہے اس میں بھاگ لیا ہے اور اوسطن یہ ایک پوزیٹیو جو ہے پہلی خبر ہم لوگ دے رہے ہیں اوسطن 80,000 بدیارتی جو ہے آن لائن پرتی دن جو ہے ہمارے پردیش میں کیول اس شکشہ بھاگ کے ادھین کورسز میں ہو رہے ہیں کل جو یہ سنکھیا تھی 80,328 چھاتروں نے آن لائن کلاسز میں سمبلت ہوئے ہیں یہ ایک بہت پوزیٹیو ڈیریکشن میں لوگ ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی آن لائن شکشہ آگے بڑھے کوالیٹی ایڈوکیشن ملے اچھے ٹیچرز کے اچھے کورسز ویجولی ان تک پہنچے اور ایسے میں لوگ ڈاؤن کا کوئی بھی پرباو شکشہ بھینا پڑے یہ ایک مجبوط نرنے مانی مکمتی جی نے لیا ہے اور اس کا ایمپلیمنٹیشن بھی اب شروع کر دیا گیا پراویدک اور بیمشائک شکشہ میں بھی آن لائن پراتکرم اب شروع کر دیا گیا ہے آج جب انہوں نے سمیتشا کی تو پراویدک شکشہ میں بھی 2736 گھنٹے کا ای کنٹینٹ اپلوڈ کر دیا گیا ہے اور لگ بھگ 9000 ٹیچرز نے جو ہے پراویدک شکشہ کے آن لائن جو ہے جڑے ہیں اب تک بی ٹیک کے ایم سی اے کے ایم بی اے کے بی آرکٹیکچر کے بی فارما کے دو لاکھ چھہ ہزار تین سو پانچ سٹوڈنٹ آن لائن جو ہے پاٹکرموں میں بھاگ لے چکے ہیں اور اب تک آئی ٹی آئی میں جو آئی ٹی آئی میں ویب سائٹ شکشہ ہوتی ہے اس کے ستر سیکٹرز میں بھی لگ بھگ پانچ لاک سٹوڈنٹ ای لرننگ پلیٹ فارم پہ آگئے یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں اور ووکیشنل ایڈوکیشن میں بھی آمول چول برورتن آیا ہے اور جو سکل بیس پروگرام سے ان سی بیٹی کے ان میں بھی آن لائن لرننگ سکل ڈیولپمنٹ کا بھی جو کارے ہے وہ آن لائن کام شروع ہو گیا اس کے لیے فیکلٹی کو آن لائن انٹریکٹیو کلاسز اور اور اسیسمنٹ کرنے کا بھی سٹوڈنٹ کا اسیسمنٹ بھی کرنے کے لیے نردیش دے دیا گیا ہے یہ ایک بہت یہ مہتپون سٹپ ہے اور پورا پردیش اور پورے پردیش کے جو چھاتر چھاترہ ہیں ان کا آوان ہوگا کہ جو بھی جہاں بھی وہ ہیں وہ اپنے آن لائن کنٹینڈ کو ایکسس کریں دن میں شام کو رات کو جو بھی ان کو سوی سہولیت کو آپ اپنا ڈاؤن لوڈ کر کے آتوا آن لائن جو ہے اپنے کورس کا اس کو دیکھیں پڑھیں سیکھیں اور اپنے فیکلٹی سے انٹریکٹ کریں دوسرا مہتپون نرنے جو مانی مکپنٹری جی نے لیا ہے وہ سواست بھاگ کے سمبند میں ہے سواست بھاگ کے ویبین چکت سالیوں میں ایمرجنسی سیواؤں کے سنچالن پرشکشن دیا بھی جا رہا ہے آگے بھی اس کو پراپرلی پرشکشن دیا جائے گا اور یہ بھی نردیش ہے کہ بینہ کوویٹ نینترن پرشکشن ایوم سرکشہ اپائے کے ایمرجنسی سیواؤں کا سنچالن کرنے نہیں دیا جائے گا پرمک سچیو چکت سا بیٹھے ہیں آپ نے اس کی پوری گائیڈلائز بنا لی ہے اور اس کے آجیش بھی آپ نے جاری کر دیا ہے اور پرشکشن کا کام بھی شروع کیا ہے یہ بھی مانی مکمتی جی نے نردیش دیا ہے کہ جن چکت سستانوں میں ستاف کے سنکرمن کی سرکشہ کے سبھی پربند ہوں گے وہیں ایمرجنسی سیواؤں کا سنچالن حنم ہوگا ایمرجنسی سیواؤں کے سنچالن کے چکت سیالیوں کے دو شنی میں ویبھکت کیا گیا ہے ایک کوویڈ کیر ہوں گے ایک جو نون کوویڈ کیر ہوں گے اور ایسے میں نون کوویڈ کیر ہوں میں شیش روگوں کے بارے میں جو ایمرجنسی کی سیوائے ہیں وہ اپلا بھون سیواؤں نردیش نرگت کرنے کا آدیش انہوں نے پرمکس چکت سا شکش کو دیا ہے اور یہ آدیش بھی جاری کر دیئے گئے ہیں جس سے ایک ایڈیش نردیش جو ہے جن کو اس سمیہ مہاباری کے سمیہ اگر ٹریننگ کر کے کام کرنے کا موقع ملے گا تو لاؤن ماننی مکھونتی جی دوارہ آج نردیش یہ دیا ہے کہ جیسا بھارت سرکار نے آدیش کیا ہے اپنی گائیڈ لائنز میں اس کے انروپ نرمال کارے پر بھی انمتی ہوگی 20 اپریل سے یعنی 19 تاریخ کی رات 12 بجے کے بعد 20 اپریل سے تاریخ سے بڑے نرمال کاریوں کو پرارم کی جانے کی انمتی کتپہ شرطوں کے ادھین پردان کی جائیں گے یہ نردیش ماننی مکھونتی جی نے دیا ہے ان پری یو جناؤں میں سڑک ایکس پرس وی ہائی وی میڈی کالیج کا نرمال بڑے ہاؤزن پروجیک کا نرمال یہ جو ہے ہم انشور کریں گے سوشل ڈی سٹینش بھی انشور کریں گے اور یہ بھی پالن کرائیں گے جو بھی نرمال کارے کریں وہ ہی وی دن پریسط جو ہے ان کے رہنے اور کھانے پینے کی وی جسے کہ کسی کو بہت مومنٹ کرنا نپڑے یہ ایک مہتبون ڈرنے مانی مخمتی جی نے آج اپنی بیٹر میں دیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل گائیڈ لائنز اور انمتی اور آدیش شاسن سے جاری جلدی ہی کیے جارے ہیں ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے جہاں یہ نرمال کارے شروع ہوں گے تو ایکنومک ایکٹیویٹی تو بڑھے گی وہاں جو ہمارے کامگار ہیں جو وہاں ہمارے روزگار پرابط کرنے مزدور ہیں ان کو بھی جو ہمارا پردیش بھی آگے بڑھے گا ادیوگ بھاگ کے لیے پہلے ہی آپ کو معلوم ہے میں ڈیلی آپ کو بتا رہا ہوں دوہ کے جو منفیکٹرنگ کے جو یونٹ میڈیکل سرکشہ سے جو جڑے ہوئے یونٹ سے آٹا مل ہے ڈال مل ہے رائس مل ہے اس کے ساتھ ساتھ آوشک وستووں سے جڑے ہوئے جو سامگری کے نرمان کے ادیم ہے ان کو پہلے ہی پردیش سرکار نے انمتی جاری کر رکھی ایڈ بھٹو کے لیے بھی پہلے ہی انمتی جاری کر رکھی ہے چینی مل کے لیے اور پھوٹ پروسیس سنگ پھاد پرسنسکرن سے جڑی اکائیوں کو بھی انمتی جاری کر رکھی ہے اب مانی مکونتی جی نے یہ کہا ہے جو بھارت سرکار کی نئی گائیڈ لائنس آئی ہیں اس کے انس سار نئی انمتی 20 اپریل سے ایسے اوڈگو اکائیوں کو دیا جائے جو ایک انٹی گریٹ کمپلیکس کے اندر چار دیواری کے اندر ستھت ہیں یعنی وہ پوری طرح سے انسرکل ہیں اور ایسے اکائیوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کے پالن کے ساتھ سنچال کیے جانے انمتی رہے کرمچاری تتھا ادھکاریوں کو لانے لے جانے کے لیے ویشیش بس کی ویوستہ بھی سوشل ڈسٹنسنگ پالو کر کے اس کا بھی پالن کرنے کا نردیش ہوگا یہ بہت مہت مہت پورن نردیش میں جو اوڈیو کی کائیا ایک نردھارت پریمیٹر میں ہیں چار دیواری سے گھری ہوئی ہیں وہ اگر اپنے سٹاف کی اور اپنے کرمچاریوں کی ویوستہ کر لیتی ہیں تو ان کو بھی عرمتی 20 تاریخ سے دے دی جائے گی ایسا نردیش سبھی جلی پرش اور پولیس کو اور جنپت سنری ادھکاریوں کو دے دیا جائے جو انے مہاتفور نردنے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے آپ کو معلوم ہے کہ دس سے چار بینک وں سیوگ دیا ہے جو جنڈھن یوجنہ میں مہلا ہی گئی ہیں ان کا سیوگ دیا ہے وہ اپرنی سیوگ ہے اور اس کے لیے راج سرکار پردیش سرکار مانی مکھوانتری جی سویم بینکوں کی تعریف کر چکے ایک نیا کار شروع کرنے کا آج ہی سنردیش دیا ہے مانی مکھوانتری جی نے سٹیم اور ریسٹری کی شرطوں کے صدیر ایش ای آن لائن جو ہے سٹیم ریسٹری کرنے کے لیے یہ نردیش آج جاری کر دیا گئے یعنی ریسٹری اور سٹیم کھریجنے اور بیچنے کا کار آج سے شروع ہو گیا ہے پردیش میں جو بھی مانی مکھوانتری جی کے آدیش نوصار کر دیا گیا ہے نیونتم سٹاپ کے ساتھ کارے لے بھی کھولنے کے آج سے آدیش ہو گئے ہیں جو بھی سچ والے ہیں مانی منتری گر اپنے پرمک سچیو یا پرمک سچیو کی جو نردیش ان کا ہوگا وہ اپنے head of department اور کون کون بہت ہی نیونتم جو عدکاری کرمچاری ہیں ان کو کن کو بلانا ہے یہ آدیش بھی نرگت کر دیے گئے ہیں پورے پردیش میں آج نردیش یہ دیے گئے ہیں کہ پیٹرول پمپ سی ایل پی جی پی ای جی کے جو بھی آوٹ لیٹ سے وہ کھول دیے جائے پنہ اس پر بل یہ دیا جائے گا کہ پیٹرول اور ڈیزل کا جو بھی وطرن ہو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ فالو ہو جلا پرشاسن پہلے ہی کھلا تھا لیکن جلا پرشاسن کے ادھیم کوشرا گار کو کھولنے کا بھی نردیش دیا گیا ہے منڈیا پہلے سے کھلی ہے اور منڈیوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا نردیش بھی ہے کچھ میڈیا سیکشن سے کئی منڈیوں پر یہ شکایت ملتی ہے کہ صبح سوشل ڈسٹینسنگ فالو نہیں ہوتی ہے اور سمجھ سمجھ پر ڈی ایس پیس کو یہ نردیش دیا جاتا ہے اور صدھار بھی ہو رہا ہے منڈیوں میں کافی حد تک کام سوشل ڈسٹینسنگ کا ہے ہم نے آپ کے میڈیا گروپ میں بھی آج جو گیہوں کرے کا کار شروع ہوا ہے یہ بھی ڈیٹیل اور فوڈ گرائپ ساپ کی جگہ 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 جو پشو کے لیے چارے کی ویوستہ جیسا میں نے کل کہا تھا چارے ویوستہ پورے سال کرنے کے لیے بھوسا جو اکٹھا کرنے کے لیے بھوسا کا بنانے کے لیے بھی پشو فالن بھاگ کو نردیش دیا ہے کئی جگہوں پر کتھوں کو بندر دیا ہے ان کو بھی ایسے بھی جانوروں کے لیے بھی جو ہے لوکل انجیوز کو لگا کر جلا پرشانسن سہو کرے ایو دیا میں بہت سارے اچھے انجیوز آئے ہیں اچھے انجیوز آ کر ایسے بندروں کو اور ایسے جانوروں کو کھانے کی ویستہ دینے کی ویستہ کی گئی یہ آج مہتپون ڈردیش اور نرنے مانی مخمدری جی نے لیا ہے میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا سواست بھاگ اور سواست بھاگ میں امرجنسی سیواؤں کی ویستہ نرمان کارے بیس تاریخ سے کرنے کی ویستہ ادیوگ بھاگ میں جو ابھی تک چل رہے ہیں چلانے کے لیے اور نئے نرمان کارے نئے ادیوگ چلانے کے لیے بیس تاریخ کی ویستہ اور وشش روپ سے جو ان نرنے ہیں بینکوں سے سٹامپ ریسٹری سے کارلیوں کی ویستہ پیٹرول پم کی ویستہ کوش گار منڈی ویستہ اور پشو چکتصالیوں کو کھولنے کی ویستہ کا نردیش حاج انہوں نے دیا ہے میں چاہوں گا پرموکش چکتصالی پہلے اپنی بات کر لے اور سبھیر آرنے بندوں پر میں آلد سے آپ کو بیٹ دھنی باگ سردیش میں ابھی تک کل 44 جنپت سے سنکرمن کے پرکرن آئے ہیں کل سنکرمن لوگوں کی چوالیس میں سے ایک جلا پلیویت آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں وہاں کوئی ایکٹیو کیس نہیں ہے ان میں سے پچپن لوگ اپچاریت ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں یہ واپس اپنے گھر جا چکے ہیں گیارہ لوگوں کی درہ بھائی نتی ہو گئی ہے حالان کی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سبھی کے ساتھ کو موربیڈیٹی یا والڈ ایج کا سمبند رہا ہے اس سمیت تک جو فیسلیٹی کورنٹائن میں رکھے گئے ہیں جو پوزیٹیو یا ان کے کونٹیکس ہیں یا جو اور لکشنوں کے ادھار پر رکھے جاتے ہیں وہ نمبر ہے 10 661 10 661 کل بھی 2433 سیمپلز کی ٹیسٹنگ ہوئی پردیش میں جیسا آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں شروع میں ہم 1500 200 200 200 تک کی ٹیسٹنگ کر رہے تھے یہ بڑھتے ہوئے 800 پہنچا 1000 پہنچا اور اب ہم ہر دن 2000 سے عدیق ٹیسٹنگ کر رہے سیمپلز ٹیسٹ کیے گئے اور 2400 سے زیادہ سیمپلز وہاں بھیجے بھی گئے پریوکشالہوں میں بھیجے بھی گئے کل شام میں سبھی جنپدوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ اب ان کو یدی ان کے کوئی بھی کیس نہیں ہے تو بھی ان کو کم سے کم 20 سیمپل تتی دن بھیجنے ہیں اور جہاں پر جو ہات سپورٹ ہیں یا جہاں زیادہ کیسے آئے ہیں ان کو کافی زیادہ سنکھیا میں بھیجنے جہاں پچاس سے زیادہ کیسے ہیں ان جنپدوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ دیر سو سے دو سو سیمپلز جرور کلک کر بھیجیں گے ادھق سدھق سنکھیا میں ہم لوگ سیمپلنگ کرانا چاہتے ہیں ٹیسٹنگ کرانا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی انفیکشن ہے اس کو جلدی سے جلدی ڈسکور کر لیا جائے اور ان کے جو کانٹیکٹ ہیں ان کو ہم کمیونیٹی سے باہر نکال لیں ان کو فسلیٹی کارنٹین میں لے آئے اور ان کا ہم علاج کروا سکے جہاں بھی جو بھی ہاتھ سپور بنے ہیں یہ آئیڈیا ہے کہ اس میں بہت ہی اگریسیو سرویلنس اور اگریسیو کانٹینمنٹ کی ایکسرسائز ہو تاکہ جو انفیکشن ہے وہ اور زیادہ نہ پیلنے پائے جو کیسز آئے ہیں جو ایج پروفائیل ہے اس کا جو انیلیسیس ہے وہ اس طرح ہے کہ جو زیرو سے ٹوینٹی یرز کا جو گروپ ہے اس میں کل سیونٹین پرسنٹ کیسز ہے سترہ پرتیشت زیرو سے ٹوینٹی کا جو ایج گروپ ہے اس میں سترہ پرتیشت کیسز اس میں آئے ہیں جو ایکیس سے چالیس سال کا ایج گروپ ہے اس میں 46.5 پرسنٹ چیاریس دشملو پانچ پرتیشت کیسز اس سے آئے ہیں اکتالیس سے ساٹ سال کے ایج گروپ میں 26 پرتیشت کیس 26 پرسنٹ اور ساٹ سال سے ادھیک عمر کے جو لوگ ہیں ان میں 10 دشملو پانچ پرتیشت کیس ان میں آئے ہیں اکتالیس سے ساٹ میں 26 پرسنٹ تو جو آپ لوگوں کے مادیم سے ہم بار بار لوگوں کو یہ جابروک کر رہے ہیں کہ جو ایج کے لوگ ہیں سکسٹی پلس ہیں یا جن کی کوئی کو ماربیڈیٹی ہے ڈائیبیٹیز ہے یا ہائیپر ٹینشن ہے یا کڈنی ہے اس طرح کے چیزیں ہیں وہ اس کے لیے جیزا سسیپٹیبل ہیں ان کو بچانا ہمارا بہت بڑا دائیتو ہے کیونکہ جو مرتیوں کے کیسز بھی دیکھے جا رہے ہیں وہ ایدر ایج کی لوگوں میں یا کو ماربیڈیٹی والوں میں دیکھے جا رہے ہیں تو ہم سبوں کا یہ دائیتو ہے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کو بلکل ہم الگ رکھیں ان کو ہم جو سوشل ڈسٹینسنگ کے نورم سے اس کا ہم پالن کریں بلکل بغل میں نہ جائیں دور سے ہی ان سے بات کریں اور جو تین چار چیزیں جو ہیں اس کو پھر سے ریپیٹ کرنا آوشک ہے کہ سابون سے ہاتھ دھونا بار بار سابون پانی سے ہاتھ صاف رکھنا کم سے کم پچیس تیس سیکنڈ تک صاف کرنا سوشل ڈسٹینسنگ مینٹیننگ کرنا ایک میٹر سے جیدہ اچھا ہو کی دو میٹر تک دوری ہم بنا کر رکھیں تاک کسی بگاری یا گلوئی یا نیم کی پتیا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا سیون کریں اور جب ایک اور جو جنروری چیز ہے ہینڈ واش کے لاوہ وہ جو چھیکنے اور خواسنے کا ہے اس کے اٹیگیت کا پالنن کریں چھیکتے اور خواستے سمیہ اگر آپ نے ماسک لگا رکھا ہے تب تو اس میں نہ گرے اور وائرس سرپس پر نہیں گرے گا تو وہ ہاتھ میں ٹچ ہو کر کے موہ میں آنے کا سمبھاونا نہیں رہتی تو جو کفنگ اٹیگیت ہے وہ بہت موہ میں اور ناپ میں اس کے تھو ہی وہ جاتا ہے سنکرم تو سگریٹ پینے والا بار 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 اس کو ٹچ کرتا ہے تو سنکرم فارم پر 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 سو کی تھی جہاں کیس اکٹیو کیس زیادہ تھے آج ہم جو باقی کے 35 جلے ہیں ان کے لیے ہم آج زون کانفرنس کر رہے ہیں چار بجے سے چھ بجے کی بیچ اور ان فیشن پریونس پروٹوکال پر ان کو آج تریننگ دی جائے گی کل ہم لوگ NIC سے اپنے جو ڈسٹرک کے CMOs ہیں CMSA CHC کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں ان فیکشن پریونس پر تاک کی امرجنس سر ویسز میں کسی پرگار کی کوئی بادھا نہ چالیس جلوں کی ٹریننگ زوم پلیٹفارم پر چودر تاریخوں کی گئی تھی اور پیتنس جلوں کی ٹریننگ آج کی جا رہی ہے اس میں ہم ٹرائیویٹ سیکٹر کے جو ہسپٹل ہیں ان کے جو چکرسا کرمی ہیں ان کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اور کل ہم پھر ہماری ٹریننگ جو سرکاری سیکٹر اس کے لئے پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے پھر بھی ہم کل ایک بار پھر سیکھ ریفریش ٹریننگ کل ہم نی نی کی ویڈیو کانفرنس کے مادیم سے کر رہے ہیں بہت 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 دھنیواز اور ایک ایک چیز اس کو دیتھ ہو گیا انکہ ڈیتھ کی آوریت ہوتی ہے انکوں انکہ کی کے خیل کو بھیجا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ دہکھتے ہیں پورے رکارڈ کو اس اس کے بیسیس پر وہ تیگ کرتے ہیں کہ اس میں کیا اور ہو سکتا تھا تو جو بھوش کے جو کیسے ہیں ان کو اس کے حساب سے پھر گائیڈنس نوٹ ملتا ہے کہ اگر اس طرح سے کیس پراؤگریس کرے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اس کے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دو کہ جیسا آپ بہت دن سے سن رہتے ہیں پول ٹیسٹنگ کے بارے میں پول ٹیسٹنگ آج سے ہم شروع کروا رہے ہیں ہم لوگوں نے آگرا سے جو کنٹینمنٹ زون کے باہر کا حصہ تھا جو بفر زون کا حصہ تھا اس سے ہم نے سیمپلز کلیک کروا لیا ہے اور آج سے پول ٹیسٹنگ سٹیٹ میں شروع ہو رہی ہے کجی ایمیو اس کو کرے گا اور پانچ پانچ سیمپل کا پول کیا جائے گا اس کے علاوہ پر پھر جو ایکسپیرینس ہوگا اس کے علاوہ پر پھر آگے کی کروائی ہوگا یہ نوٹ کر لی جائے ایک منٹ آگرا میں ٹیسٹنگ لاب ہے آگرا میں ٹیسٹنگ لاب ہے یہ میں دو تین پوائنٹز اور بتا دوں جلدی جلدی جو ہمارے ہاتھ سپورٹ ہیں پہلے چرنڈ کے پندرہ جنپت کے ان میں ایک سو تھیتر ہاتھ سپورٹ کے انترگاہ چنہنکن جو ہے اب دس لاکھ تیتالیس جار ایک سو بیاسی لوگوں کا ہوگا ہے یہ ہمارے ادھکاریوں نے سوچنا دی ہے اور ان میں لگ بھگ پانسو کرونا پوزٹیو کے کیسز آئے ہیں تو فائیو ہنڈرڈ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یوپی کی سٹرٹیجی تھی ہاتھ سپورٹ چنہت کر کے بیریکیڈ کر کے ان کے ہر گھر کو گھر کے اندر انشور کر کے اور ان کی پوری ویوستہ الگ سے کرنے کے لیے تو پہلے چرنڈ میں پانسو کرونا کے کیسز پندرہ جنپتوں میں ہیں اور جو سیکنڈ چرنڈ ہے اس میں لگ بھگ 29 جنپت جو ہو جاتے ہیں تو ان میں 119 کیسز یعنی 619 کیسز کرونا کے جو ہیں ہمارے انہی جنپت میں آ رہے ہیں یعنی جو ہماری سٹرٹیجی تھی کہ ہم ہاتھ سپورٹ کے اندر ہی کاروائی کریں تو ہمارا یہی جو پردیش سرکار کی جو سٹرٹیجی ہے اور جو ماننی مکفندی جی نے جس کو شروعات جس کی کی جس کو یوپی موڈل کہتے ہیں یوگی موڈل کہتے ہیں اس سٹرٹیجی کے تہت ہی بھارت سرکار نے جو ہے آج اپنی بھی ہاتھ سپورٹ کی سٹرٹیجی دی ہے اور اسی کے انروپ ہم ہم اور سکتی سے کاروائی کریں گے ان ہاتھ سپورٹ پر جو ہے پوری جو وہاں کی ویبستہ ہے وہ کافی مجبوطی سے کی گئی ہے اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دے کہ تبلیقی جماعت سے جڑے ہوئے جو ہمارے لوگ ہیں لگ بھگ 58-60% جو ہمارے کرونا کے کیسے ہیں تبلیقی جماعت یا جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کے ہی ہیں یعنی ہماری پوری جو کوویٹ کے لڑنے کی سٹرٹیجی ہے وہ ایسے بھیکتیوں سے ہی جیادہ تر لوگوں سے شامل ہے جو تبلیقی جماعت سے یا تبلیقی جماعت سے کہیں نہ کہیں کانٹیک میں آئے ہیں ایسے میں ہر بھیکتی جو تبلیقی جماعت میں یا کسی جماعت میں گیا ہے اس کی اب ہم لوگ نے ٹریسنگ کر لی ہے اور لگ بھگ 27-17 ایسے بھیکتی ہیں جن میں سے 24-70 کو کورنٹائن کر کے پرتیت کی چیکنگ کی جاری ابھی موراد آباد میں ایک گھٹنا آئی ہے آپ کے سنگیان میں آپ لوگ نے ریپورٹ کیا ہے جہاں پر سواسط ٹیم گئی تھی کل ایک بھیکتی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اسی کے کرم میں اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی جب سواسط ٹیم لے کر جا رہے تھے کچھ لوگوں نے پتھر پھیکا تھا ایک ڈاکٹر کو چھوٹ لگی ہے ان کو تین ٹاکے لگے ہیں تو ایسے میں مانی مخبنطری جی نے یہ نردیش دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر جنہوں نے سواسط کرمیوں کا پولیس ویبھاگ کے ادھکاریوں کا جو دن رات جھٹ کر اس میں کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر بہت سکتی سے کاروائی ہو ان پر اینے سے بھی لگائے جائے اور جو بھی نقصان ہوا ہے شیچے وغیرہ کچھ ٹوٹے ہیں ایسے نقصان کی بھرپائی بھی ان لوگوں سے کی جائے تو یہ نردیش انہوں نے دیا ہے ہم نے اس کا پریس موٹ بھی آپ کو جاری کر دیا ہے اس پر بھی بہت مجبوطی سے کاروائی ہوگی مراد آباد کے ڈی ایم ایس پی موقع پر ہیں کچھ ہی دن پہلے گھٹنا ہوئی تھی پتھر بہت زیادہ نہیں تھے لیکن ویروت کیا تھا اور ایک پتھر ہمارے ڈاکٹ ساپ کو تھوڑا بہت ہلکی پھلکی چوٹ جو ہے ایک دو سٹاپ کو لگی ہے لیکن بہت سکتی سے کاروائی تورنٹ کی جا رہی ہے موقع پر تورنٹ سبھی اعتکاری پہنچ کر وہ آگے کی کاروائی سنشت کریں گے پردیش میں کہیں بھی کسی بھی روپ میں اگر کہیں بھی جو سواس کرمی ہے سٹاپ ہے پولیس ہے صفائی کرمی ہے کوئی بھی کرونا کے کارے میں جو جھٹا ہے اگر کہیں جراب ہی ویروت ہوگا بہت دمبیرتا سے کارے ہوگا ایسے لوگوں کو ہدایت ہے کہ وہ سہیوگ دیں نہ کہ کہیں ویروت کریں جو تبلیقی جماعت سے ہمارے پاس جو سنکھیا آئی ہے 58% جو پوری سنکھیا ہے اس میں سے 58% تبلیقی جماعت سے ہی جھڑے ہوئے ہیں یا ان سے صدر بجار میں بھی جو آج آئے ہیں پیشنٹ لکروں میں سب اسی سے associated contacts ہیں ایک ایک اپی سی صاحب کی مادیم سے جو فل سبجی کا وطرن ہے 43 ہجار وہانوں سے اب وطرن کیا جا رہا ہے دودھ کا اپارجن اب 53 لاکھ سے ادھک کیا جا رہا ہے 34 لاکھ وطرن کیا جا رہا ہے 21 ہجار کرونا کرانہ سٹور سے جو ہے 50 ہجار سے ادھک ہوم ڈیلیوری کی ویہستہ کی جا رہی ہے اور اور دویتی چرنڈ کا آج خادیان بھی بجے پتاتے ہوئے بہت خوشی ہے مانی بخمتی جی کا نردیشتہ آج سے جو ہے نشل خادیان وطرن کرنا شروع ہو جائے مجھے بتایا گیا کہ 12 بجے دن تک پرمکسو چیو خاد نے بتایا گیا دس لاکھ کارڈ پر وطرن آج شبہ دو گھنٹے میں ہو گیا تو بہت تیجی سے خادیان کا وطرن ہو رہا ہے اور خادیان بہت مجبوطی سے فیر پرائس شاپ سے وطرن سنشرت کرنا ہے اب یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ منڈیوں پر پانچ ہزار سے ادھک جو ہے کریک اندر پانچ یا لگ بک دو سو کریک اندر ویبھن ویبھاگوں کے بنائے گئے ہیں ان پانچ جار دو سو کریک اندروں میں بھی آج جو ہے گہوں کا جو ہے کریک شروع ہو گیا ہے اور جو ایم ایس پی ہے اس کے آس پاس اس سے اوپر ہی جو ہے کریک کیا جا رہا ہے تو ایسے میں یہ بھی ایک ویوستہ بہت سچارو روپ سے ہمارے پردیش کے لئے لاغو ہو گئی مانی مخمتری جی نے کل آدیش کیا تھا کہ جو لوگ چودہ دن پورا کر چکے ہیں اپنے سیلٹرز میں ان کو جو ہے گھر بھیج دیا جائے تو لگ بک چوہتر بسوں میں کچھ جنپدوں میں بھیج دیا گیا ہے آگے بھی یہ پرکریہ ایک اور دو دن میں پوری ہو جائے گا کل پانچ لاک چوہتھ ہزار پوڈ پیکٹ کا ویترن کیا گیا ہوت سپوٹس پہ جو ہے پوری ویفتہ ٹیک آور کر لی گئی ہے اوڈیوگ بھاگ نے اب تک چار سو باون کروڑ روپیہ تینتیس ہزار دو سو بیس اکائیوں کو ویترن کا ویترن بھی سنشت کر آیا ہے پانچ ہزار نو سو پچانبے اکائیوں کو شروع کیا گیا ہے اور نرمان شرمکوں کو نگری چھت کے شرمکوں کو گرامیٹ چھت کے شرمکوں کو ایک ہزار روپے کی دھنگا شریف بہت تیجی سے دی گئی ہے راجر سو بھاڑ دوارہ ون زیرو سیون زیرو میں آٹھ ہزار تین سو باسٹ کالز کے مادیم سے سات ہزار نو سو پچھتر کالز کا بھی نستارن کر دیا گیا ہے ہم ایک انت میں یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ سی ایم ہلپ لائن ریڈ رہی ہے فیڈ بیک میکنزم کی اور سی ایم ہلپ لائن پر جو کارے ہوا ہے یہ ایک کیس ٹڈی ہے جس میں کی پورا اس کی انیلیسز کریں گے تو پورے پردیش کی ویوستہ کو مجبوطی سے فیڈ بیک لیتے ہوئے گاؤں سطر تک ویکتی سطر تک پہنچنے کا کام اس نے کیا ہے اس میں ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو انچاس ایسی کالیں آئی ہیں جو شکایت سے سمبندت رہی ہیں جس میں سے تیہتر ہزار سے ایسی کالیں راشن پانی کی اور خادسامگری کی تھی چھہ سو سولہ جو ہے دوہ کے بارے میں تھی بہت ہی مجبوطی سے کام کیا گیا ہے جلا ہاپڑ کے رئیس الدین ہے انہوں نے جو ہے سواست کیند میں جانچ کرانے کی بات لوگ ڈاؤن کے بیچ میں کی اور شکایت کی کسی ایک سواست کیند پر پیسہ لیا جا رہا ہے تراند چوکین چارج نے چیک کیا سی ایم او کو بتایا اور سمادھان کیا کاروائی بھی کی گئی اس طرح سے بہت سارے لوگوں کا نستانر کیا گیا ہے اسی طرح شریع نواز ویجنور کے ان کے دوارہ جو ہے بتایا گیا کہ ان کو ابھی تک ایک ہزار روپے کا لام نہیں ملا ان کی شکایت کا سمادھان کرتے ہوئے ایک ہزار روپے ان کے خاتے میں پہنچ گیا تو سی ایم ہلپ لائن کے ماتجم سے بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں یہ ویبران بھی ہم آپ کو پریس نوٹ کے روپ میں دے دیں گے فیک نیوز کے بارے میں کاروائی ہم کر رہے ہیں بہت سارا سیوگ میڈیا سے ہم کو ملا ہے ہم مجبورتی سے کارے کریں گے اور نشہ ہی آپ کو جو بھی سوچنا ہوگی اس کا اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دھنیواز آپ نے ایک مہتپونڈ سوال کیا ہے رمضان کو لے کر آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ لگ بگ 23 سے 24 تاریخ سے شروع ہو جائے گا اور اس میں بہت سارے دھرم گروہوں نے خود آ کر اس کو جو ہے گھروں پر ہی جو ہے اس کو منانے کا اور اس میں سہری اور شام کے جو ہے روزہ افتاری کے لیے لوگوں کہا ہے کہ کسی بھی روپ میں جو ہے اس کو ساموک روپ سے روزہ افتاری یا سہری نہ کیا جائے اور لوگ گھر میں ہی اس کو جو ہے پریکٹس کریں بہت مجبوطی سے اس پہ لوگوں کے سبھی دھرم گروہوں کے اپیلے آئی ہیں ہم ہماری طرف سے شاسن کی طرف سے مانی مکھونتی جی نے یہ بھی نردیش دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی ویوستہ ہے خجور ہے باقی چیزیں ہیں جو کرانہ سٹورز ہیں ان کے مادیم سے ویوستہ کرنے کی ویوستہ کا بھی نردیش اے پی سی صاحب کو آج دیا ہے اور وہ اس کی ویوستہ کر رہے ہیں اور لکھت میں آدیش بھی جاری کر رہے ہیں جس سے کہیں بھی کسی بھی روپ میں کسی کو کٹنا ہی نہ ہو ویوستہ پوری رہے کھان پان کی سامگری ملے لیکن ساموگی روپ سے جو ہے کہیں منائے نہ جو اپیلے کی گئی ہیں سبھی دھرم گروہوں کو ان کا پالن کریں اور ویوستہ دروپ سے سوشل ڈیسٹنزیگ کو انچار کریں دیکھو موسیقی